بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ برطانوی سامراج سے آزادی ملی تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی چودہ آگست اور بھارت کا یوم آزادی پندرہ آگست کو منایا جاتا ہے ہم آپ کو بتاتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے دونوں ممالک کو یوم آزادی ایک دن کیوں نہیں منایا جاتا اس کی پہلی وجہ تو ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کو ٹرانسفر آف پاور دینے کی تقریب بھارت سے ایک دن پہلے اس لیے رکھی گئی کہ برطانوی وائس رائے لارٹ ماؤنٹ بیٹن دونوں ممالک کی تقریبات میں شرکت کر سکیں دوسری اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چودہ آگست کے دن ستائیس رمضان المبارک کی تاریخ بھی تھی جو کہ مسلمانوں کے مقدس ترین دنوں میں سے ایک ہے لیکن ویورز اگر انیس سو سنتالیس کے ہجری نقشے پر نظر دڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ چودہ آگست کے دن جمعہ نہیں جمعہ رات تھی اور اس دن روزہ بھی ستائیسوہ نہیں بلکہ چھبیسوہ تھا حقیقت یہ ہے کہ قائد آزم نے ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ آج آزاد اور خودمختار پاکستانی ریاست کا جنم دن پندرہ آگست ہے آج جمعت الودا ہے رمضان کا مقدس مہینہ ہے یہ خوشی کا دن ہے ویورز اگر اس دور کے ڈارک ٹکٹ بھی دیکھے جائیں تو ان پہ یوم آزادی پندرہ آگست ہی درج ہے تو یہ تو واضح ہو گیا کہ دونوں ممالک کا یوم آزادی ایک ہی ہے پاکستان بننے کے دس ماہ بعد تک پندرہ آگست کو ہی یوم آزادی بنایا جاتا رہا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت آزاد ہوا تھا اور پاکستان تخلیق کیا گیا تھا تو بھارت سے پاکستان کے منفرد حیثیت برقرار رکھنے کے لیے علی خان نے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ پاکستان اپنا یوم آزادی پندرہ کی بجائے چادہ آگست کو منائے گا اور قائد آزم نے اس تجویز کی منظوری دے دی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں لکھ کر بتائے گا ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ